بات کرتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن پرچاس سکینڈل پر تو انٹی کرپشن کی پی پی ایسی کے دو ملازمین سے پانچ گھنڈے تک پوچھ گرچ حضرائی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انٹی کرپشن ٹیم نے دونوں ملازمین کو دفتر سے تحبیر میں لیا ہے انٹی کرپشن ٹیم نے پوچھ گرچ کے بعد ملازمین کو اروانہ کر دیا ہے دبکہ پبلک سروس کمیشن سکینڈل میں جلد مزید اہم گرفتاریوں کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں سعود بٹ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سعود اپ ڈیٹ کیجئے گا آج ملکل پبلک سروس کمیشن پرچاس سکینڈل میں انٹی کرپشن کی تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع ہوتا چاہ رہا ہے زرائے کے مطابق انٹی کرپشن ٹیم نے دو ملازمین جن کو پبلک سروس کمیشن کے اندر سے تحقیق میں لیا تھا ان سے پوچھ گچ کے بعد واپس روانہ کر دیا ہے زرائے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ محمد عبداللہ جو جنرل برانچ کے اندر کام کر رہے ہیں اور فرشید عالم نامی ملازمین کو تحقیق میں لیا گیا تھا دونوں سے پوچھ گچ کی گئی کہ آپ کا کیا کام ہے اور جو ملزم وقار اکرم انٹی کرپشن ٹیم کے پاس گرفتار ہے اس کے بیانات اور اس کے موبائل فرم ریکارڈ کی روشنے میں کس طرح آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے زرائے کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ انٹی کرپشن ٹیم میں بقاعدہ طور پر تحریری طور پر چیئرمن پبلک سروس کمیشن کو ایک خط لکھا ہے جس میں فرشید عالم کی سروس پروفائل ریکارڈ طلب کی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ فرشید عالم کے خلاف کتنی شکایات ہیں گزشتہ دس سالوں کے اندر کون کون سی انکوائری میں یہ ملوظ گئے اور پبلک سروس کمیشن نے ان انکوائریوں کا آؤٹم کیا نکالا تمام طب ریپورٹیں وقتن فوقتن طلب کی جا رہی ہیں ان دو بندوں کے بیانات کلم بند کیے گئے ہیں پوچھ گچھ مکمل کی گئی ہے اور انٹی کرپشن زرائے کے مطابق مزید لوگوں کی طلبیاں اور ممکنہ گرفتاریوں کے بازے امکانات موجود ہیں پرچہ سکینڈل کے اندر بقاعدہ طور پر اب یہ کام بہت زیادہ سیرس ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس پر جو امیدواران جو متاثرین تھے وہ اب پروٹسٹ کی کال بھی دے چکے ہیں گیارہ تاریخ کو لاہور میں ایک بڑا پروٹسٹ بھی آج جو ہے وہ سٹیج کیا جائے گا جبکہ بقاعدہ طور پر پلک سروس کمیشن نے گیارہ تاریخ کی جو انٹریو تھے ان کے شیڈل کو بھی خلال منصوب کر دیا ہے ٹھیک ہے ساؤت بہت شکریہ آپ کا